جنپت کو کچھ دن پہلی ہی میٹرو سٹی گھوشت کیا گیا ہے تتھا مہانگر کا درجہ مل گیا ہے تتھا ساتھ ہی میٹرو ریل پروزیکٹ کو ہری جھنڈی مل گئی ہے جس کے سمبند میں زیدی اپادیک شپریم نجن سنگھ نے بتایا کہ مہانگر کا درجہ ملتے ہی جنپت کا سیما وستار ہو گیا ہے تتھا پہلے سے اب ڈھائی گھونا ایڈیا مہانگر کور کرے گا انہوں نے بتایا کہ مہانگر گھوشت ہونے سے زیدی اے کی ساری یوجنہیں پرابت ہوں گی تتھا زیدی اے کی مہا یوجنہ اپریل میں لاغو ہونے کی سمبھاونا ہے انہوں نے کہا جنپت کو نئے بس سٹینڈ ہائیوے پلازا سہت سبھی چیزوں مہانگر کو ملے گی تتھا میٹرو سٹی کی ساری سوویدھائیں دیرے دیرے مہانگر کو ملتی جائے گی انہوں نے کہا کہ جنپت کا وکاس ہونے سے دیرے دیرے یہاں چار پہیا واہن کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے تتھا کشی نگر میں ائرپورٹ بننے سے پریٹکو کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے اس لئے ہمارا پیاس ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کو اور مجبوط کیا جائے اس لئے جب میٹرو چلنے لگے گی تو ٹریفک میں بھی سوویدھا ملے گی تتھا مہانگر میں جام کم ہونے لگے گا انہوں نے کہا زیڈیے کے دوارہ بنائے گئے اپارٹمنٹ گورکشن کلیو کی بکنگ فل ہو چکا ہے تتھا گرین روڈ اپارٹمنٹ رابتی گرین اپارٹمنٹ کے بکنگ چل رہا ہے تتھا پترکار پورم کے سامنے جنپت کا سب سے بڑا مال بننے والا ہے انہوں نے کہا حال ہی میں دگو جنات پارک کو ڈیولپ کیا گیا ہے ساتھ ہی امبیٹکر پارک کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے زیڈیے کا پریاس ہے کہ جہاں پر بھی ڈیولپمنٹ کی سمبھاونا ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا اس سمبندھ میں دربھاز پر گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زیڈیے اپادیک شپریم رنجن سنگھ نے کہا گورکپور کو حالی میں میٹرو سٹی گوشت کیا گیا ہے مہانگر کا درجہ مل گیا ہے اور ساتھی میں یہاں پر جو میٹرو ریل پروجیکٹ آنا ہے اس کی بھی ہاری جنڈی مل گئی ہے تو اس سے بہت سائدہ ہوگا جب گورکپور مہانگر روشت ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورکپور کا سیما وشتار ہو گیا ہے پہلے کے تلنا میں دھائی گناہ بڑا گورکپور کا ایریا گورکپور مہانگر چھتر میں آ گیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی گورکپور وکاس فادکرن کی یوزنائیں ہیں وہ ان سارے چھتر میں آ پائیں گی اس کے علاوہ بھی جو ہمارا مہا یوزنائیں بنتا ہے جو ایک ماسٹر پلان بنتا ہے کسی بھی سٹی کے ڈیبلپمنٹ کا وہ پہلے بہت ہی سینیت چھتر میں تھا نگر نیم پلس تھوڑا سا اور باہر کا چھتر تھا پہنٹو آپ جب یہ مہانگر کو سٹ ہوا ہے اور اتنا بڑا ایریا ہو گیا ہے تو جو مہا یوزنائیں بنی ہے اس سال بن رہی ہے وہ اگلے اپریل تک فائنل ہوگی وہ اس پورے بڑے چھتر میں لاغو ہوگی تس سے تمام چیزیں ہیں تمام جو شہر کی ضرورتیں ہیں جیسے نئے بس ٹینڈ کی ضرورت ہے نئے سالیڈ ویس مہزن پلانٹ کی ضرورت ہے اور رنگ روڈ چاروں طرف بن رہا ہے تو اس میں تمام آئی وی پلازا کی فیسلٹیز وغیرہ کی ضرورت ہے تو یہ سب چیزیں اس میں آنے لگیں گی جیسے ہی مطلب آپ چکے گوشت ہو گیا ہے تو دھیر دری کر کے آئے گی یہ مکتہ فائدہ ہوگا سر اس میں کیا بیلڈیگ کا فلو ریڈیا ریسیو یہ ایک الگ وشہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے دوسرے بائی لاؤز آتے ہیں وہ آواز جوہاں سے آتے ہیں تو اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا جو رونس ریگولیشن پہلے سے کل رہے ہیں آواز جوہاں سے وہ چلتے رہیں گے سر جو میٹرو سٹی کے درجہ مل گیا تو کیا میٹرو سٹی کے جو پیرامیٹر وہ ہنڈر پرسنٹ لاغو تو اس میں ہوں گے نا نہیں ہوں گے دھیرے دھیرے لاغو ہوں گے کہ جیسے اگر مان لیے پہلے گھوشت ہو گیا میٹرو سٹی کہ اگر کوئی ایسا پیرامیٹر جیسے تو میٹرو سٹی میں ہونا چاہیے وہ اگر نہیں ہے تو اس کے جو بھی نیم کارون ہے وہ دھیرے دھیرے آمین ہوتے جائیں گے اور وہ لاغو ہوتا رہے گے میٹرو سٹی تو سب ہو گیا نا سر ہاں ہو گیا گھوشت ہو گیا اس سے پوروانچل کا یہ اس ریجن کا مٹرو کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا سر ڈیلوپمنٹ میں دیکھیں گے گورکپور میں تو گورکپور ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ دو دو دوری مک پچاس اگر دونوں آپ اے اے ایرپورٹ دیکھ رہے ہیں دومیسٹک اور کشنگا انٹرنیشنل اے ایرپورٹ تو اسے جو آنے والے سمیہ میں گورکپور میں جو ایرپورٹ کی بیت ہے اس کے بعد جو رنگ روز بن گا ہے گورکپور رنگ ایکسپریس بن گا ہے پوروانچل موسیقی 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 موسیقی